نماز اس کے بعد کے عذکار ایک بار اللہ اکبر کہنا اور انچی آواز میں ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تقبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی سلام پینے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نمبر دو تین بار استغفر اللہ کہنا میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں سبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے ولید کہتے ہیں کہ میں نے عوضائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز کو بھول کر لینا غلطی معاف کر کے نمبر تین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا والجلال والاکرام اس کے بعد تسبیحات تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لیے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نینانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سوندر کی جھاگ برابر ہوں ڈیڑھ منٹ لگتا ہے پونے دو منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے عد و محا دوام سے کیا جائے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو اس میں آپ دیکھئے نماز پڑھ لی آپ نے دس منٹ میں فرض پڑھ لیے تو یہ دو منٹ میں کیا مشکل ہے دو سے بھی کم منٹ لگتے ہیں بعض روایات میں اللہ حکمت چونتیس بار پڑھنے کا بھی آتا ہے یہ تسبیحات دس 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 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پابندی اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی رات کو جو سوتے وہ پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے صلاح دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے پچیس پچیس بار تسبیحات پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ یہ نماز پڑھئی ہو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھئے کتنی دیر لگتی ہے شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو اور یہ سب سے افضل آیت ہے اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ وہ آیت سورة البقرہ میں ہے اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہ گا جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہ گا نہیں جنات سے معوضات سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے عذکار میں اقوہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں ربی آئینی علا وکرک و شکرک و حسن عبادتک معاظ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاظ میں نے ارس کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی آئینی علا وکرک و شکرک و حسن عبادتک اور آپ نے یہ ان کو بصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہو لہو الملک ولہ الحمد واہو علا کل چن قدیر تین بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہو لہو الملک ولہ الحمد واہو علا کل شہ قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد ایک ربعاة میں مِن کو الجد بی آتا ہے یہ اگلی روایت ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ يُحْيِ وَيُمِیتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ یہ دعا اور کس موقع پر پڑھی جاتی ہے بازار جاتے ہوئے کئی لاکھ نیکیوں کا سواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے اللہم لا مانع لما عطیتا وَلَا مَعْتِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ تین بار پڑھنا ٹھیک ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ وحدو تین بار اور پھر اللہم لا مانع لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير لا حول ولا قوة إلا باللہ لا الہ الا اللہ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاه لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا الہ الا اللہ مخلصین لَهُ الدِّين وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا پھر ہے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ کفر فقر اور عذابِ قبر سے تیری پرہ میں آتا ہوں ہے اللہ پھر اللہم اَخْفِرْ لِي مَا قَدْدَمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَمَا أَسْرَتُ وَمَا آلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ آلَمُ بِهِ مِنِّي انتَ الْمُقَدِّمُ وَانتَ الْمُؤَخْرُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط سلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا اَرَبِّ اُغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ ایک انساری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا سو دفع پڑھتے ہوئے سنا رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ پھر اللہمَّ اِنِّي أَوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ پھر ہے اللہمَّ اغفر لی وَرْحَمْنِ وَحْدِنِ وَرْزُقْنِ فجر کی فرض رکعت کے بعد کے اذکار سبحان اللہ سو بار لا الہ الا اللہ سو بار ٹھیک ہے سو دفع والے دو اذکار ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سو دفع سبحان اللہ اور سو دفع لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا ابو ذر سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دھورہ کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر دس مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیت وہو علا کل شیئ انقدیر پڑھے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس کے دس گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے اللہ علمی جو ہے نہ علم ہونا جوہاں کتنا رقصان دے کتنی دیر لگے گی اس طرح دس دفعہ پڑھنے میں لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضوح ٹوٹا ہو نہ آپ اٹھے ہو نہ بات کی ہو جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی شرکیا تو پکڑ ہوگی یہ مطلب ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر سنن ترمیزی کی روایت میں آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار پرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے صبح تک شیطان سے حفاظت تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کیونکہ بعض وقت سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے افضل پوزیشن نماز کے بعد ذکار کرنے کی کیا ہے دو زانوں کے بیٹھنا لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے کتنوں کے تو تانگ مڑتی بھی نہیں ہیں گھٹنوں کے تکلیف کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں چار زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر نیچے بالکل نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی بھی بیٹھ جائیں اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں صرف عرسٹ کے لیے